کوٹ لکپت کے قیدی نمبر چار چار سات سفر کی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں آمد تھیلیم ٹیسٹ کا پہلا مرحلہ مکمل چار گھنٹے کی واقع بعد دوسرا مرحلہ ہوگا اسی حوالے سے موزید تفصیلات بتائیں گے فاروق حمسہ ہمارے ساتھ مواجہود ہیں فاروق حمسہ بتائیے گا میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں اس وقت داہل ہیں اور پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے سی سی یو تھری میں کمرہ نمبر ساتھ میں ان کا معاینہ کیا گیا تھا اس کے بعد ان کی ای سی جی اور ایکو جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہیں اب جو نواز شریف کا مین ٹیسٹ ہونا تھا سٹریس تھیلیم ٹیسٹ اس کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا گیا ہے اور پہلا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد میاں محمد نواز شریف کو چار گھنٹے جو ہے یہاں پر واق کرنی پڑے گی چار گھنٹے کی واق کے بعد ٹیسٹ کا دوسرا مرحلہ شروع ہوگا اور میاں محمد نواز شریف کو دوبارہ کیمرے کی آنکھ کے سامنے اس مشین پر لٹایا جائے گا جہاں پر ان کا ٹیسٹ کیا جائے گا پہلا مرحلے میں میاں محمد نواز شریف کو جو ہے وہ اڈینو سائن انجیکشن جو ہے وہ لگایا گیا ہے اڈینو سائن انجیکشن لگانے کے بعد تقریباً چار گھنٹے کی واق کے بعد مریض کو دوبارہ اسی مشین پر لٹایا جاتا ہے اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ مکمل کر لیا جاتا ہے اس وقت پہلا مرلہ جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے اڈینو سائن انجیکشن لگا دیا گیا ہے اور میاں محمد نواز شریف کو ہے دوبارہ چار گھنٹے کے بعد مشین پر لٹایا جائے گا اور چار گھنٹے بعد تھیلیم ٹیسٹ جو ہے اس کا دوسرا مرلہ شروع ہوگا اس سے قبل ان کی ایکو اور ایسی جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے ایسی جی میں ال بی 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 کی تشخیص ہوئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ لیفٹ بندل برانچ بلوکیج اور اس سے شو یہ ہوتا ہے کہ دل جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے اس کے ساتھ جو ان کی ایکو کی گئی ہے اس میں الوی ایچ اور دل کے پٹھوں کی کمزوری نظر آئی ہے الوی ایچ کا مطلب ہے کہ دل کے پٹھے جو ہیں وہ کمزور ہو رہے ہیں جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے دل کے پٹھوں کے مٹاپا بھی ظاہر ہوا ہے ڈاکٹرز کی ٹیم جو تشکیل دی گئی تھی ڈاکٹر شاہد حمید اور ان کے ساتھ ڈاکٹر مدسر جو ہیں وہ تھیلیم ٹیسٹ میں ان کے ہیلپ آٹ کریں گے ڈاکٹر مدسر تھیلیم ٹیسٹ کریں گے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹر حامد خلیل اور پروفیسر شاہد حمید ہیں یہ تین ڈاکٹرز مل کر اس وقت تو معاینا کر رہے ہیں جبکہ اس تمام طرح مرحلے میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے جو چیرمن ہے ندیم حیات اور ایم ایس دکٹر مختلف ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں فاروق حمزہ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا